سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ علیکم و السلام چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے سیشن کو ہم نے اپنے پچھتے سیشن میں بات کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے حوالے سے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری یہ دے کر ان کو بھیجا کہ آپ نے قرآن مجید کو وحی کو نہ صرف لوگوں تک پنچانا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تبین بھی کرنی ہے وضاحت بھی کرنی ہے شرعہ بھی کرنی ہے اور ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ تبین کا مفہوم یہ ہے یا بیان کا مفہوم یہ ہے کہ اتنی وضاحت کر دی جائے کہ جس پر عمل کرنا ممکن ہو کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب کوئی چیز فرض کر دی جاتی ہے تو اس پر اکاؤنٹبلیٹی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا فرض نبھایا کے نہیں اور ظاہر ہے فرض وہ ہی نبھایا جا سکتا ہے جس کی کوئی حدود ہوں یا قیود ہوں جس کے کچھ پارامیٹرز ہوں جس کے کچھ لیمٹس ہوں کوئی ایسی چیز جو لیمٹ لیس ہو اس پر اکاؤنٹبلیٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ obviously وہ چیز subjective بن جاتی objective نہیں رہتی تو ہم نے اس حوالے سے discussion کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس responsibility کو یعنی قرآن مجید کو اس حد تک صحابہ کو پنجھا دیا یا سمجھا دیا یا اس کی تبعین کر دی جو اللہ نے ان کو بیان کر کے دیا سمجھا کے دیا شرعہ کر کے دیا کہ اس پر عمل کیا جا سکے اور پھر ہم نے بات یہ کی تھی کہ صحابہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ تاری کو نہیں پھاتے ہوئے وہی کو پنجھا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صحابہ نے کیا کیا کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی وہ آگے اپنی next generation اس تک یہ چیز پنجھائی جس میں ہم نے ایک مثال سیدنا مجاہد کیلئی تھی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کی شگرد ہیں جن پر بہت سے classical squalers متقدمین یا پرانے ائمہ ہیں ان کا اعتماد ہے اور ہم نے obvious یہ بھی بات discuss کی تھی کہ Arabic language وہ enough نہیں ہے کیونکہ Arabic language صرف translation کرتی ہے translation اور explanation میں فرق ہوتا ہے translation تو simple dictionary meaning ہوتا ہے لیکن اس dictionary meaning کی آگے وضاحت اس کو contextualize کرنا اس کے بارے میں جو متقلم ہے اس کی مراد کو سمجھنا یہ سب تفسیر کا کام ہے تو یہ چیز ہم نے سامنے رکھی تھی اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ چیزیں discuss کی تھی تو آج ہم انشاءاللہ یہیں سے continue کریں گے اپنے اگلے سیشن کو آئے ہو کہ آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آواز نہ ٹھیک آئے کوئی problem ہو تو آپ لوگ پلیز مجھے ترمیان میں بتا دیجئے گا تاکہ میں اس کو انشاءاللہ اس کی کوئی adjustment کر سکوں اثر میں گھر میں بعض اوقات internet کی facility میں کوئی problem ہو جاتی ہے کیونکہ یہ Sunday ہے آج off ہوتا ہے اور Sunday کے دن ظاہرہ کلاس مجھے گھر سے لینی پڑتی ہے تو اس لئے تھوڑا سا واضح کا distortion بھی آ سکتی ہے تو آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ اسلام سے آجی بالکل میں نے slides share کرنی تھی میں نہیں share کر سکا میں انشاءاللہ وہ slides data بھی share کرتا ہوں بزنی اللہ as early as possible بلکہ آپ کے LMS پہ جو آپ کے online accounts ہیں انشاءاللہ وہاں پہ جتنا بھی data رہتا ہے جو چیزیں پچھلی پچھلی presentation ہے اس کے recording پر امید ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ share کر دوں گا تو ہم نے سب سے پہلے last time جس سوال کو ہم نے address کیا تھا کہ why do we need to acquire تفسیر when we already know Arabic language جب ہمیں عربی زبان already آتی ہے تو پھر ہمیں تفسیر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم نے discuss کیا تھا کہ Arabic language جو ہے وہ translation تو آپ کو بتا دیتی ہے لیکن وہ مراد نہیں بتاتی متقلم کی یعنی اللہ تعالی کی مراد کیا ہے ان معانی کا کیا context ہے وہ کس معانے میں استعمال کی جا رہی ہے وہ بات اس سے کیا متقلم کی مراد ہے expectation توقعات ہیں اپنے listener سے یہ ساری چیزیں ہم نے کہا تھا یہ تفسیر کیا تفسیر کا subject ہے اور یہ چیزیں صرف متقلم ہی بیان کر سکتا ہے تو اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ جس بندے کو عربی آتی ہے وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے یہ درست نہیں ہے قرآن مجید کے کئی ایسے areas ہیں کئی ایسے parts ہیں جتنی مرضی آپ کے اچھی Arabic language ہو بے شکہ آپ اسی زبان کو بولنے والے ہوں جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے آپ کبھی بھی اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں باتے اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں انشاءاللہ آگے چل کے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی اب آئیے ہم اس کو تھوڑا سا مزید اس مسئلے کو کھولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر تھی اس کی نیچر کیا تھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر لوگوں تک پہنچا دی اپنی امت تک پہنچا دی صحابہ تک پہنچا دی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر صحابہ تک پہنچا دی کیا ہمارے پاس ہر آیت کی تفسیر جس طریقے سے ہمارے ہم مفسرین بیان کرتے ہیں یا تفسیر کے جو کتابیں ہیں یا قرآن مجید کی تفاصیر ہے اگر آپ ان کو کھولیں تو ہر آیت کے نیچے آپ کو ڈیٹیلز ملتی ہیں ایک ایک آیت کے پیچھے سکولرز کے کومنٹس ملتے ہیں ان کے اپینینز ملتے ہیں ان کے انڈسٹانڈنگ کا بتا چلتا ہے کیا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی ہر آیت کے حوالے سے ہمیں تفسیر مل جاتی ہے تو اب تفسیر کی مختلف ٹائپس ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر جو ہے دو طرح سے کی ایک تو تفسیر کچھ ہے قرآن مجید کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کر دی یعنی قرآن مجید کی بقاعدہ آیت کو ذکر کیا اور اس آیت کے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ اس کی وضاحت کر دی کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کے اور قرآن مجید میں صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو آیت ہے مشہور وَأَعِدُّوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةِ کہ جو اللہ نے تمہیں وسائل دی ہیں ان کا استعمال کرو جہاد کی تیاری کے لیے قوت سے مراد یہاں پہ کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم تیاری کرو قوت سے یعنی قوت کو تیاری کرو مالی پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوت سے مراد کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ قوت سے مراد یہاں پہ سٹرنگ یعنی آرچری ہے آپ نے فرمایا آپ کی ملی مشہور حدیث اسی مسلم کی جیسے میں نے آپ کے سامنے کوڈ کی ہوئی ہے مالقوت الرامی آپ نے کہا کہ جو قوت رمی ہے رمی رمی کہتے ہیں آرچری کو آپ لوگ کوشش کیا کریں جب آپ لوگ جوائن کریں کلاس میں وہ سب سے پہلے اپنے ویڈیو کیمراز کو دیکھا کریں کہ کہیں آپ کی ویڈیو تو نہیں آن اسی طریقے سے خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہیں خواتین ہیں وہ ضرور دیکھ لیا کریں اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے مائیک کو بھی میوٹ کر لیا کریں ویسے تو انہیں آپشن لگائی ہوئی ہے کہ آٹومیٹکلی جب بھی کوئی انٹر ہوتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی اس کو میوٹ کر دینا چاہیے لیکن بعض اوقات نہیں ہو پاتا بعض اوقات کچھ چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ لیا کریں بعض اوقات انسان کو امبارسمنٹ ہوتی ہے شروندگی ہوتی ہے کچھ ایسی باتیں بیک لاؤن سے آوازیں آ جاتی ہیں جو دوسری کلاس ظاہر ہے وہ تھوڑی سے ڈسٹریب بھی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ظاہر ہے وہ ایک بندہ نہیں بھی چاہتا کہ وہ دوسرے تک پہنچے تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا خیال رکھا کریں آپ سب جب بھی آپ کلاس منٹر ہوں آن لائن اینیویز تو میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات کی تفسیر تو آپ نے اس طرح وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوٹ رائٹ لی اس آیت کی وضاحت کی کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے تو آپ نے قرآن مجید کی ریایت پڑی کہ تم تیاری کرو جتنی تمہاری استعداد ہے جتنی تم طاقت رکھتے ہو جتنے تمہارے پاس ریسورسز اور مسائل ہیں قوت سے تو وہ قوت سے مراد کہ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے آرچری یعنی رمی اس کی تیاری کرو اپنے تیروں کو تیز رکھو اس کی تیاری کرو اس کی پریکٹس کیا کرو تو اللہ تعالی یہاں پہ مراد لے رہے اور آپ نے یہ تین دفعہ کا تو آپ نے یہاں پہ کیا کر دیا کہ بقاعدہ اس آیت کا مفہوم خود وضاحت کر دی اور یہ ہمیں کہاں پہ ملتی ہے یہ چیز حدیث میں ملتی ہے حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس کا ریفرنس آپ کے سامنے وجود ہے یہ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ exist کرتی اب جو یہ تفسیر ہے یہ جو اس طرح کی آیات کی وضاحت اور ایکسپلینیشنز ہیں یہ ایکسپلینیشنز ظاہر ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ لیمیٹڈ ہے آپ کو مثال کے طور پر صحیح بخاری ہی جو ہے اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں تو اس کے اندر کتاب کے اندر بقاعدہ ایک کتاب تفسیر بھی ہے یعنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو اکٹھا کیا گیا ہے اب جو خاص طور پر جوامے ہیں جامعے جو کتب ہیں سائنسز ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے سنن کی کچھ کتابیں سنن کی کتابوں کے اندر خاص طور پر صرف مسائل اور وہ انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے چیزیں ڈسکس کی جاتے ہیں اس سے متعلق چیزیں ڈسکس کی جاتے ہیں لیکن جو جامعے کتابیں ہیں حدیث کی جیسے کہ صحیح بخاری ہے اور اسی طریقے سے ترمیزی ہے یہ دو کتابیں ان چھے کتابوں کے اندر جامعے کی طور پر معروف ہیں جس کے اندر خاص طور پر فوکس ایسی چیزوں کو بھی کیا گیا ہے جو بظاہر پریکٹیکلی شاید ہماری عملی زندگی کے ساتھ نہیں متعلق نہیں بلکہ ہمارے عقائد اور نظریات سے متعلق ہیں مثال کے طور پر کتاب العلم ہے کتاب الوحی ہے کتاب التوہید ہے عقیدے کی کتاب بھی ہے یعنی ہر اسلامی سائنس اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ اس کے اندر بائے جاتا ہے تو اسی لئے اس میں کتاب التفصیر بھی بائے مل جائے گی تو یہ کتاب التفصیر ہے خاص طور پر اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاصیر بھی ذکر کی گئی ہیں یا پھر وہ معانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی صحابہ نے لیے اور آپ تک ہم تک پہنچا ہیے وہ چیزیں موجود ہیں لیکن یہ لیمیٹڈ ہے دیکھیں آپ کو اس فارم کے اندر تفصیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کم ملتی ہے لیکن دوسری فارم جو ہے تفسیر کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے بھی تفسیر کی ہے وہ کیا ہے جنرلی فرم ہس سننا ان ٹیچنگز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں قرآن مجید کی ریولیشن کے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کو experience کیا اپنی زندگی کے اندر ان کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا ٹھیک ہے نا قرآن مجید ان کے سامنے نازل ہوتا تھا ان کے سامنے حالات پیش آتے واقعات پیش آتے اور آپ اور صحابہ اس حالات ان حالات اور ان واقعات کا پارٹ ہوتے بقاعدہ اور آپ لوگ بقاعدہ اس کو experience کرتے اور ان مواقع کے اوپر ان aspects میں کیا ہوتا قرآن مجید جب نازل ہوتا تو ظاہرہ صحابہ کے سامنے وہ چیز نازل ہو رہی ہوتی تھی تو صحابہ کو exactly dictate کرنے کی اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں بڑھتی کہ یہ دیکھو یہ آیت ہے اب یہ مسئلہ تمہارے سامنے پیش ہے تو اللہ تعالی یہ بیان کر رہے ہیں نہیں وہ آیت itself جو ہے self explanatory ہوتی وہ context وہ حالات وہ اسباب نزول وہ جس کا part صحابہ ہوتے وہ سب چیزیں ان کے سامنے کھل جاتی تو صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی وہ حالات تھے وہ واقعات تھے جن کے context میں وہ آیات نازل ہو رہی تھی تو ظاہرہاں ان کو سب کچھ وہ چیزیں سمجھ آ رہی تھی اور وہ چیزیں directly ان آیات سے سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ اللہ تعالی اس context کے اندر کیا چیز ہمیں اضاحت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہاں ان کے سامنے اس کی عملی مثال موجود ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قرآن مجید کی ایک عملی تفسیر کا حصہ تھے خاص طور پیاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجائے اس لئے گیا ہے کہ تاکہ آپ قرآن مجید کو عمل کر کے دکھائیں لوگوں تھے تو قرآن مجید کا ایک عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرکٹر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرکٹر itself قرآن مجید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو کرکٹر itself وہ پورا کا پورا قرآن ہے تو قرآن مجید itself وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عملی زندگی ہے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی قرآن مجید کی ایک عملی تشریح ہے اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی عملی تفسیر کر کے لوگوں کو بتائیں اپنی زندگی میں اس کو ڈھا کے یا عمل کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ میری مراد جب میں قرآن کی ٹیچنگ سے یہ لیتا ہوں اہدن الصفات المستقی میں دیگر جو آیات ہیں جب وہ میں ان کی بات کرتا ہوں نماز کی بات کرتا ہوں تو میری مراد یا میری تبقع آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے تو قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عملی سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک عملی مثال ہے اس کی تشریح ہے اس کی وضاحت ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اسی طریقے سے مجہور ہوا ہمارے مسلمانوں کے مفقر اور مورخ ابو الکلام ازاد رحمہ اللہ تعالیٰ انہو عالم سکولر گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے ان کا بڑا مشہور کال ہے وہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ کے اندر دو قرآن ہوا کرتے تھے ایک قرآن تھا جو کہ بین الدفتین ہوتا تھا یعنی بین جو بغیرہ دا آپ کے ہاتھ یعنی وہ جو لکھا ہوا قرآن ہوتا تھا اور ایک مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن تھا اور وہ کیا تھا وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی تو صحابہ ظاہر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ بھی رہے ہیں بلکہ اس زندگی کا حصہ ہے صحابہ ان واقعات اور معاملات کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک کتابی فارم میں نہیں نازل کر دیا بلکہ پورے 23 سال لگے ہیں اور مختلف حالات مختلف واقعات مختلف مسائل جو صحابہ کو پیش آ رہے ہیں اللہ کے رسول کو پیش آ رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں قرآن نازل ہو رہے ہیں تو یہ عملی تشریح یا عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ ڈیرائیف کر رہے ہیں نکال رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کمپیر ٹو کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ کے رسول خود بھی ایکسپلین کر رہے ہیں لیکن کچھ آیات ایسی ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی عملی تشریح اور ایکسپلینیشن اور عملی تبہین صحابہ کے سامنے آلیڈی آ رہی ہے تو یہ جو ہے یہ جو تفسیر کی فارم ہے یہ زیادہ ہے یہ اصل تفسیر کی فارم ہے باقی جو دوسری فارم ہے وہ بھی اگزسٹ کرتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کچھ کچھ آیات کی مفہوم سپسیفکلی ایکسپلیسٹلی بیان کیا لیکن وہ کم ہے جیسے میں نے بتایا وہ بھی سنن کی کتابوں میں جامعہ کی حدیثوں کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں اور محفوظ ہیں لیکن یہ جو تفسیر ہے عملی تفسیر اللہ کے رسول کی عملی زندگی وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے وہ آپ کو پوری سنت اور پورے اسلام کے اندر وہ چیز نظر آ رہی ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر اس کو سمجھے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں اس کو impossible ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی مراد سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھیں تو ایسے موقعوں پر صحابہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تفسیر کو نکالتے تھے سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کے سامنے پہ اشارے ہوتے تھے واقعات اچھا بعض وقت ان موقع کے اوپر کچھ چیزیں ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں پوچھ لیا کرتے تھے وضاحت طلب کر لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضاحت کرتے ہیں میں سمجھ نہیں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے وہ تفسیر تو لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کئی confusion ہو رہی ہے کوئی پرابلم ہو رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی آیت مفہوم سمجھ نہیں آرہا پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم بس سے لے جایا کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو آپ کے سامنے تو صحابی کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے انہوں نے اپنے ایمان کے اندر کسی ظلم کی امیزش نہیں کی اس کو مکس نہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جو پر امن ہے جو پیس فل ہیں وہم محتدون اور یہی ہدایت یافتہ ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ معصوم نہیں ہے ہر بندے سے کوئی نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے دوسرے پر ظلم اور زیادی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم گائیڈڈ ہی نہیں ہے ہم امن میں ہوئی نہیں سکتے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کمی کتائی ہے اور ہمارا ایمان شہد اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے پریشان ہوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن یہ لگا دی ہے ایسا ایمان چاہیے جس پہ ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ زیادی نہ ہو تو ظلم اور زیادی سے بچا نہیں جا سکتا ہم معصوم نہیں ہے ہم سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے ظلم ہو جاتا ہے زیادی ہو جاتی ہے میہ بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں بہن بائیوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں والد اولاد کے جھگڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایک گیروہ دوسرے گیروہ پر نیزیتی کر جاتا ہے ظلم کر جاتا ہے بعض اوقات انٹینشنلی بعض اوقات بعض اوقات چھوٹا معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات بڑا معاملہ ہوتا ہے پریشان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پریشانی کی حالت میں اور فرمایا اللہ کے رسول سمجھ نہیں آئی اس کی وضاحت کرنے تو ہمیں پریشانی ہو گئی ہے کہ شاید ہماری محنتیں شاید ناکام نہ ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رسپانڈ کہا دیا آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ اصل میں اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد اصل میں وہ ظلم ہے جو شرک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کر آتی ہے کیونکہ ظلم کہتے ہیں اِنَّا انصافی کو بے انصافی کو انجسٹس کو انجسٹ بیہیوئر کو یہ ظلم کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا انجسٹ بیہیوئر یہ ہے سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کا حق ہے وہ کسی بندے کو دے دیں تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں پتہ نہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خود وضاحت کر دی سورہ لقمان کے اندر جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی اور کیا کہا یا ابنئی اللہ تو شرک باللہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم دیکھیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ تو یہ جو ظلم کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کی یہ رکھی آپ نے جو دوسرا ظلم اس کی وضاحت کر دی کہ بیسیقلی یہ آیت اس کا بفہو بیان کر رہا ہے تو یہاں پہ ظلم سے مرات شرک ہے تو وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ان کے ایمان کے اندر شرک کی کوئی امیزش نہیں ہے تو وہ امن میں ہے اور وہی ہدایتی آفتہ ہے انہی کے لئے عمل ہے انہی کے لئے سلامتی ہے اور وہی ہدایتی آفتہ ہے تو یہ جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھی تو صحابہ کو سمجھا گیا اور رتمنان ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکل مقابات کی تشریبی کر رہے ہیں صحابہ آپ کی زندگی سے وہ تفسیر لے بھی رہے ہیں اور اسی طریقے سے کبھی کوئی پریشانی کوئی کنفیوجن ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کنسلٹ کر کے اپنی کریکشنز بھی کر رہے ہیں تو اب آپ کو اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جید کی تفسیر کی ہے تو کس فارم میں ہمیں تفسیر ملتی ہے ایک ہمیں ایکسپلسٹلی ملتی ہے کہ بقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات کی بقاعدہ تفسیر اور رضاحت کر دی کہ اس کا مفہوم یہ ہے اس کا مفہوم یہ اور دوسرا آپ نے کہنا ہے کہ کچھ باقی لیکن یہ کم ہے اور جو دوسری اصل جو تفسیر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت ہے ان کی تعلیمات ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان تعلیمات کو اخذ کرتے تھے اور وہاں پہ اگر کوئی مشکل ہوتی کوئی پریشانی ہوتی تو آپس میں ڈسکس بھی کرتے تھے اجتہاد بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنسل بھی کر لیا کرتے تھے تو قرآن مجید عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن مجید کی جو عملی صورت ہے یا عملی تشریح ہے یا عملی مفہوم ہے یا عملی تفسیر ہے وہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت ہے کیا آپ لوگوں کے بات سمجھا گی کوئی بھائی کوئی بہن اس کا کوئی سوال ہو اب تک یا وہ سمجھے کہ مجھے کچھ اور وضاحت کی زندگی تو پلیس میرے بتا دیجئے جانا جی الحمدل اللہ تو what we conclude شیخ مسائد الطیہات ایک بڑے اچھے سکولر ہے میں شاید میں نے آپ کو ان کا تعریف کروایا یہ بسیکلی ریاض میں ہوتے ہیں اور اس ٹائم عرب دنیا کے اندر آپ سمجھ لیں علوم قرآن اور خاص طور پر اصول تفسیر کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کی کتابیں جو ہے بڑی معروف ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ contributions کی ہیں خاص طور پر تفسیر کے معاملے کے اندر اصول کے حوالے سے تو جو ہم یہ جو sessions میں آپ کے ساتھ لے رہا ہوں آپ کو میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ امام ابن تحمیر رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے ان کا ایک رسالہ ہے تفسیر کے حوالے سے اصول تفسیر کی پری فیس ہے اس کا ایک conceptual framework ہے تو ابن تحمیر رحمہ اللہ نے یہ جو مقدمہ لکھا تو یہ کافی technical بھی ہے نیچر میں اپنی نیچر میں اس کو سمجھنا دھنا کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بالکل different context میں یہ چیز لکھی دی تو اس کی جو شرع ہے وہ دکتور مساعد سلمان بن ناصر الطیار حافظ اللہ بہت بڑے آلی و دین ہیں اور اس ٹائم کسی میرے خیال ہے بہت بڑے آپ سمجھ دیں کہ ایک university کے مجھے exactly university کا نہیں آپ پتا کہ کونسی university ہے لیکن اس کے اندر یہ بڑے senior faculty member بھی ہیں وہاں پر اور خاص طور پر تفسیر یہ انہوں نے تفسیر کے بہت سے یہ ایک ماہر ہے تو basically انہوں نے اس کتاب کی شرعہ لکھے جو میرے پاس ہے جس سے میں آپ کے ساتھ جس میں نے یہ presentations میں آئیے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ساری discussion اور یہ کر رہا ہوں تو basically انہوں نے conclusion نکالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے حوالے سے کہ چار چیزیں ہم جو ہے نا وہ conclude کر سکتے ہیں اس پوری چیز سے basically یہ تین ہے لیکن آپ اس کو چار صورتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا detail میں جائے تو چار بھی بن جاتی ہیں پہلی چیز وہ کہتے ہیں دیرانر سن areas of the Quran which the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کی وضاحت کر دین areas کی خود explicitly اور یہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر یہ وضاحتیں وجود ہیں تفسیر کے اندر یہ آپ کو وضاحتیں آیات کے زیل میں اور اس کے footnotes کے اندر یہ اس کی explanation کے اندر یہ reports آپ کو مل جائیں گی وہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت اس طرح فرمائیں تو پہلی تو form تفسیر کی آپ کو یہ ملتی ہے اللہ کے رسول کی تفسیر دوسری یہ ہے اور other areas which are generally explained from his sunnah by his sunnah in fact تو majority areas جو ہیں قرآن مجید کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت overall explain کرتے تھے مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی اقین السلا کے نماز کو قائم کرو اب ہم میں سے ہر بندہ جب نماز کی بات کر رہا ہے یا صلاحات کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ہم یہاں پہ مراد دعا نہیں لے سکتے یہاں پہ کیا مراد ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے نماز پنجگانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم ملتی ہے وہ ظاہرہ وہ ہمیں کہاں سے پتا چلی وہ اللہ کے رسول کی سنت سے پتا چلی تو اب یہ جو مفہوم صلاح کا یہاں پہ دعا نہ لینا اور سمپلی خاص طور پر اس کو نماز سمجھنا وہ پانچ وقت کی نماز جو ہم سنتوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہ ہم نے کہاں سے meaning derive کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے derived کیا ہے اگر اللہ کے رسول کی سنت نہ ہو تو ہم اس کا معناہ نہ سمجھ سکیں اس طرح تو زیادہ تفاسیر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے تیسری چیز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنرلی دین کی بنیادی تعلیمات دے دی تھی اور ان کو ایک بنیادی مفاہیم سمجھا دیئے تھے اصول سمجھا دیئے تھے جن کی روشنی میں صحابہ خود بھی قرآن مجید کو سمجھ لیا کرتے تھے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صحابہ did their own اجتحاد as well and were permitted to do so because if they did not differ in principle their difference in opinion does not appear in the major matters بارد اینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت بھی explain کر دیتی تھی اس طریقے سے صحابہ خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے derive کر لیا کرتے تھے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صحابہ بعض وقت اپنا اجتحاد بھی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کئی مسائل جس میں پریشان ہو جاتے solution نہ ملتی تو آپس میں کیا کرتے مل کے اجتحاد کرتے تھے اور وہ کن basis پر اجتحاد کرتے تھے وہی جنرل تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پنچائی تھی تو یہ third and fourth point almost same ہے بس مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں صحابہ نے سمجھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی زندگی میں اور وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے خود derive کر لیتے تھے اور کچھ اس طریقے سے صحابہ کیا کرتے تھے اپنا اجتحاد بھی کرتے تھے اللہ کے رسول کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تو اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنرلی اصول اور پنسپلز دے دیئے تھے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ رہے اپنے ساتھ رہا کے اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیزیں derive کی تھی اور سمجھی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ ادمال اللہ علیہ و اجمعین نے قرآن مجید کی اس تفسیر کو نقل کیا اور اس طریقے سے وہ چیز تابعین تک پہنچ گئی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی یہ کچھ اقوال ہے خاص طور پر صحابہ کے حوالے سے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ ردوان اللہ علیہ و اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھی اور پائی یہ اقوال ہے یہ درست دیکھ لیجئے گا یہ قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسروق ایک تابعی ہیں جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں جانتا ہوں میرے پاس علم ہے اس بات کا کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس جگہ پر نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کسی ایسے بندے کی جگہ کا کہ اس کو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم ہے تو میں لمبا سفر کر کے جانا پڑے اس کے پاس تم اس کے پاس ضرور جاؤں گا اور جا کے اس سے وہ علم حاصل کر لوں گا عبداللہ بن مسعود دیکھیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں پر نازل ہوئی یعنی مجھے اس کا کانٹیکس پتا ہے مجھے اس کا سیاق پتا ہے اور اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ فلان شخص ہے اس کے پاس قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم ہے جو میرے پاس نہیں ہے یا جو اس کے پاس کچھ ایسی knowledge اور information ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو مجھے اس کے لئے اگر لمبا سفر کرنا پڑتا ہے تو میں وہ بھی کر لیتا تو آپ دیکھیں یہ بہت بڑا کلیم ہے قرآن کے بارے میں یہ ایک صحابی کا کلیم ہے تو obviously ایسا بننا جس کے سامنے قرآن اس طریقے سے نازل ہوئے اس کو ہر ایک کے بارے میں پتا ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی کہاں میں نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی اور اگر اس کو کوئی چیز missing ہوتی ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوبیس گھنٹے تو نہیں ہوتے تھے زیادہ time ان کا گزرتا تھا لیکن obviously کچھ time ایسا بھی ہوتا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالت تھی کیا واقعہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام اعمش ہے وہ بیان کرتے ہیں ابو بائل سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ امام اعمش کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بندہ دس آیات پڑھ لیتا تو ہم تب تک آگے نہ چلتے جب تک کہ ہم اس کے معانی اور اس پر عمل نہ کر لیتے اس کے معانی نہ سمجھ لیتے اگر وہ کیا کرتے یہی جد و جہد کرتے جاتے ٹرابل کرتے اور اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے اسی طریقے سے ابو تفیل سے یہ بھر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تابعی ہے صحابی کے سٹوڈنٹ ہے کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک خطبہ سنا میں اس کے اندر موجود تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں جواب دوں گا اور مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو اللہ کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے اللہ کی قسم کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کیونکہ وہ رات کو نازل ہوئی ہے صبح کی ٹائم نازل ہوئی یا وہ کسی بلند مقام پہ نازل ہوئی یا کسی نیچلے مقام پہ نازل ہوئی کسی پہاڑ پہ نازل ہوئی کسی پلین لینڈ کے اوپر نازل ہوئی تمہیں یہ سب چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب چیزیں پتا ہے قرآن مجید کے بارے میں تو تمہارا کوئی بھی سوال اس حوالے سے ہے قرآن کے حوالے سے ہے تو تم مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے یہ کلیمز ہیں یہ صحابی وہ ہیں جو قرآن مجید کی بقاعدہ نزول کے اندر شامل ہے نزول کے اندر کس طرح شامل ہے یعنی جن واقعات اور جن کانٹیکس کے اندر تئیس سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا آہستہ آہستہ موقع کی مناسبت کے ساتھ یہ صحابہ اس کو observe بھی کر رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کا بقاعدہ حصہ بھی ہے اس لیے اور اتنے بڑے بڑے کلیمز بھی کر رہے ہیں تو اوویسی جب یہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم بیان کریں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس نہ بھی دیں وہ کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے تو ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ مفہوم بیسیکلی وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک ریسرچ ہے ایک محنت ہے ایک جدوجہد ہے ایک سمجھ بوجھ ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی ہیں اسی طریقے سے ان واقعات کی سمجھ اور بوجھ بھی ہے وہ فقہ الواقع بھی ہے وہ کنٹیکسٹولائزیشن بھی ہے یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں موجود ہیں تب جا کے اس کی روشنی میں یہ بات کریں اسی لئے امام نتیمیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر سب سے زیادہ اہم تفسیر ہے صحابہ کی تفسیر کیونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے قرآن مجید کو اصل میں سمجھا یہ قرآن مجید کا پارٹ تھے بلکہ شاید غالباً میں نے یہاں پہ ان کی سٹیٹ پر نکل بھی کی ہے یہ دیکھیں ابن نتیمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کی صحابہ کے بارے میں بھی یہ قول تھا میں نے شاید غالباً وہ نقل نہیں کیا لیکن وہ قول ان کا مشہور ہے کہ کوئی ایسا فہم یعنی جو ہمارے اصلاف ہے ہمارے صحابہ ہیں ان کا جو فہم ہے قرآن مجید کے بارے میں وہ ہم سے کئی گناہ بہتر ہے اور اس کی بہت سی وجوہات جیسے میں آپ کے ساتھ میں ذکر کرنی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ آگئی ہوگی ابھی تک کسی کا کوئی سوال ہے اپلیز آپ مجھ سے کر سکتے سر ایک قویسٹن جی جی بھائی اسلام علیکم سر مبالکم السلام رحمت اللہ علیکم جی حلیق سر یہ جو آپ نے فورڈ پوائنٹ جو بتایا تھا یہ صحابہ اشتہادات کرتے تھے تو اس کے حوالے سے جیسے ہمیں آج کی زمانے میں جب لوگ کوئی جو پڑے علماء سکولرز اشتہاد کرتے تھے تو اس کا کوئی دیفائنڈ پیٹن جیسے لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہ بھی نکال لیا کہ گوڈ بدہ اور بیٹ بدہ کے نام سے چیزیں نکال لیں کہ بھئی یہ کچھ بدہ حسنہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی بدہ وہ والی چیز اشتہاد کی روشنی میں تو ان کا کوئی دیفائنڈ پیٹرن ہوتا ہے جیسے ہم کہے کے یہ والی بدہ جائز نہیں مطلب یہ جائز نہیں یہ صحابہ کے ایکشن سے یا یہ کوئی پرنسپل وائلیٹ کر رہی ہے جب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اشتہادات تو اس سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کوئی احکامات دیتے تھے حکم دیتے تھے یا کچھ آیات کا نزول ہوتا یا کوئی سنت کے اندر کوئی چیز ان کو حکم پتا چلتی تو صحابہ اس کو ایک ذمہ دار کی حسیت سے ایک سکالر کی حسیت سے اس کو سمجھتے بھی اور اس پر عمل کرنے کی بہترین کوشش بھی کرتے اور اس کے مختلف ٹینجنٹس اور مختلف ایسپٹس پر غور و فکر کیا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ بس وہ جو آیت آئی اندے دھن بغیر سوچے سمجھے بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کے مختلف یعنی بقاعدہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو قرآن مجید کی الفاظ کو ایک علم اور ایک سائنس سمجھتے تھے بقاعدہ وہ متعلنین تھے وہ سٹوڈنٹس تھے تو جس طریقے سے ایک استاذ ایک لیکچر دیتا ہے اور سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے سے obviously کہ this is something that I have to learn and I have to teach to others بالکل اسی طریقے سے صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طریقے سے ڈیل کیا کرتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی ہم یاد کریں اللہ کے رسول نے کوئی جملہ کہا فوراں اس کو یاد کریں اس کو سمجھیں اس کو ذہن نشین کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو چیزیں میں بیان کرنا ہوں اور کوئی اہم نکتہ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کوئی نئی چیز آپ کو پتا چلتی ہے یا کوئی beneficial چیز آپ کو پتا چلتی ہے آپ اس کو note down کریں جو آپ کے لئے beneficial ہو تو اسی طریقے سے لیکن اگر میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی مثال کے طور پر کھانے پینے میں ہوں ہم لوگ کوئی کھانے پینے باہر جائیں یا کوئی بیٹھے ہو کسی لگا یہ کوئی ایک ایک کوئی پلی باتیں ہوں گی اس کو کبھی اس طریقے سے دھیان سے بھی نہیں سنیں گے اور کبھی بھی آپ اسے اس طریقے سے note down کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جو آپ کلاس میں کر رہے ہیں کیونکہ obviously اب آپ ایک listening mode میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک student سمجھ کے بیٹھیں لیکن وہاں پہ ایک مجلس کے اندر کبھی بھی اس طریقے سے ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سن سکتے یا سیکھ سکتے کیونکہ وہ ایک بالکل informal gathering ہوتی اور وہاں پہ محول کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں پہ میری توقع یہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کوئی آپ کو چیز سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ کی بھی کوئی توقع ایسے نہیں ہوتی کہ ہم یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھیں لیکن صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس کو بقاعدہ ایک آپ سمجھ رہے ایک کلاس روم سمجھا کرتے تھے ان کی ہر ہر aspect کو وہ دیکھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں یعنی they are in learning process 24-7 they are in the learning process learning process کے اندر 24 گھنٹے وہ اور 7 days a week وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس process کے اندر ہے تو وہ ہر موقع اب ہم ہوتا یہ ہے کہ obviously کسی بندے کی consumption کی پاور زیادہ ہے کسی کی کم ہے کوئی زیادہ سمجھ رہا کوئی ہے اور کسی کو بھول بھی جاتا ہے ظاہرہ وہ انسان بھی تھے تو اسی طریقے سے صحابہ نے collectively collectively اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کیا کسی ایک صحابی پہ ہم rely نہیں کر سکتے اچھا اب جیسے میں نے آپ کو یہ بات بتائی یہ پورا process ہے تو اس کے اندر اجتحاد بھی involve ہوتا کئی جگہوں پہ obviously صحابہ جب ایک علم science کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی definitely اب آپ لوگوں نے کچھ چیزہ کوئی چیزیں آپ کو خود بھی سمجھا رہی ہوں گی ہو سکتا ہے کچھ ایسے points آپ کو سمجھا رہے ہوں کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جو ہماری class سے relevant نہ ہو لیکن آپ کو کہیں اچھا اچھا وہ میرا مسئلہ میری ذہن میں سوال تھا فلاں مندن ایک در ایک سوال کیا تھا یا فلاں discussion ہو رہی تھی تو آج ہمیں اس class کے اندر اس کا ایک meaning کی پتا چل گیا ہو سکتا ہے وہ آپ میرے ساتھ discussing نہ کریں وہ آپ کی ایک understanding اپنی ہے تو صحابہ اس طریقے سے اپنے اجتہادات بھی کیا کرتے تھے اور اپنے بھی سمجھ استعمال کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو ایک اس کی بڑی سمپل سی کروڈ سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں جسے یہ چیز کچھ نہ کچھ آپ کو وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بلکہ آگے اس کی مثال بھی آگی شاید اگلے سیشنز کے اندر اگلی پریزنٹیشنز کے اندر میں اس کی مثال شاید دوں وہ مثال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے جب حکم دیا غزوہ احضاب کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور جا کے ہم نے ابھی بنو قرحزہ کے پاس جانا ہے اور ان کو ہم نے سزا دینی ہے ان کی ریبیلین کی یا ان کی جو ان نے بغاوت کی ہے اس کے حوالے سے ڈیفائی کیا انہوں نے ہمارے پیکٹ کو یا ہمارے ٹروز کو تو ہم لوگوں نے ادھر جانا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ آپ لوگوں چلدی کریں اور آپ لوگ کیا کریں کہ آپ لوگوں نے اثر کی نماز جو ہے وہ بنو قرحزہ کے پاس جا کے پڑھنی اور آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہاں پر روکے نہ انتظار نہ کرے مطلب کہنے کے مطلب آپ نے کہا کوئی بھی تم میں سے یہاں پر نماز نہ پڑھے ہو اور سارے جا کے بنو قرحزہ کے جو علاقہ ہے وہاں پہ جا کے ہم نے نماز پڑھنی کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں سے لڑائی کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دے دیا اب صحابہ نے اس حکم کو مانا بالکل اور صحابہ نکل پڑے اب جب وہ نکلے رستے میں تو اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اب وہاں پہ دو گروہ بن گئے ایک گروہ یہ تھا اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ جو ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم اس بات کر دیا تھا کہ ہم نے نماز پڑھنا تو اس کا اصل مفہوم یہ تھا اس کی اصل میننگ یہ تھا اس کی مراد یہ تھی کہ یہاں سے جلدی نکلو اللہ کے رسول اس کو لیٹ نہیں کرتا چاہتے تھے کیونکہ تاخیر کی وجہ سے کیونکہ آپ کو لشکر آپ پتہ نکلتے نکلتے کافی تاخیر ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے وہاں پہ جائے جلدی پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں تاخیر سے بچنے کے لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اصل کی نماز وہاں پہ پڑھنی ہے ایسی طرح کہ ہم بیار نماز وہاں پہ جا کے پڑھیں گے جلدی جلدی نکلو تو اصل مقصد جو ہے وہ نماز لیٹ کرنا نہیں اصل مقصد کیا ہے جلدی نکلنا تو ہم جلدی نکل آئے ہیں اب رستے میں ٹائم ہو گئے اور ہم کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے تو why not let us pray here تو رستے کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گئے نماز کا کچھ صحابہ نے یہ کہا لیکن دوسرے صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے چونکہ حکم دیا کہ ہم نے وہاں پہ پہنچ کے پڑھنی ہے جس نبی نے ہمیں اصل کی نماز کا ٹائم بتایا اور اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی نبی نے اب ٹائم ڈیفرنٹ بتایا تو جس نبی کی ہم نے بات تب مانی تھی اب بھی ہم اس نبی کی بات مانیں گے اور ہم نماز یہاں پہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم کیا اس کے کریں گے جا کے اثر کی نماز ہم منوک و رحضہ کے پاس پڑھیں گے no matter what چاہے لیٹ ہو چاہے جلدی ہو it doesn't matter کیونکہ نبی نے حکم دی اب یہ صحابہ کے دو گروہ بن گئے اب ہوا یہ کہ ظاہرہ کچھ نے پڑھ لی نماز اور کچھ نے کیا کی وہاں جا کے پڑھیں تو بعد بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا آپ کو سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے پھر اس کے اندر دونوں کی تعریف پڑھیں آپ نے کہا وہ لوگ جنہوں نے جا کے نماز پڑھی ان کو تو دو عجر ملیں گے کہ ایک تو انہوں نے میری بات بھی مانی اور ایک تو نماز بھی پڑھی لیکن جو دوسرے ہیں جنہوں نے درمیان میں پڑھی انہوں نے سنت کو پایا انہوں نے سنت پر عمل کیا تو کہنے کا مطلب ہے دونوں کے لیے ریوارڈ اب ظاہر ہے جس نے سنت پر عمل کیا ہے سبحان اللہ وسلم کہہ ریوارڈ کم ہوگا اللہ کے رسول کیا یعنی جو مسنون طریقے پر عمل کیا تو کہنے کا مطلب ہے دونوں نے صحیح کیا اب یہاں پہ انہوں نے اشتہاد کیا تو صحابہ اس طرح کا اشتہاد کر لیا کرتے ہیں ہر چیز بار بار جا کے اللہ کے رسول اچھا یہ بتایا تو یہ بتایا بہت زیادہ نیگنگ نہیں کرتے تھے وہ ایک نالج کو وہ اس کو ایک علم کے طور پر لیتے تھے ہاں جہاں پہ زیادہ پریشان نہیں ہوتی مشکل ہوتی وہاں پہ آپس میں بھی ڈسکس کر لیا کرتے اور پھر اگر کوئی سولوشن نہ نہیں کرتی تو جا کے اللہ کے رسول سرسل سری پوچھ لیا کرتے تو یہ تھوڑا سا معاملہ تھا اب کئی لوگ جو ہے اللہ معاف کرے اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں اشتہاد کے نام پہ جا کے پھر وہ کئی جگہ دین کو بگاڑتے بھی ہیں obviously وہ دین کے ساتھ زیادی کرتے ہیں اور پھر کئی اعتبار سے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ غلط مفاہین بھی بیان کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بدتے حسنہ اور بدتے تو یہ سارے اشتہادات جو ہیں یہ تو اس طرح اشتہاد اپنی مرضی سے اپنا مینیم ڈرائیو کرنا یا اپنے مرضی کے قرآن مجید کے مطالب نکال لینا obviously یہ تو آپ کسی طریقے سے اس کو justify نہیں کر سکتے تو اگلا جو topic ہے ہمارا وہ basically اسی سے متعلق ایک conceptual چیز جو میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ how to deal with the differences جو ہماری امت میں اختلافات پائے جاتے ہیں اتنے زیادہ اور ان کی basis پہ بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت بہت زیادہ پنپتی ہے اور لڑائیاں چگڑے بہت کچھ اللہ ماف کریں زیادیاں اور اس طریقے سے دھوکے بازی ہیں اور یہ ساری چیزیں exist کر رہے ہیں جس کی وجہ سے امت میں افتراق ہے اور مسلمان united نہیں ہیں تو what is the primary reason behind that یا پھر کیا کیا reasons ہے اس کے یا کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے یہ چیزیں ہم انشاءاللہ کچھ ایک aspect سے اس subject سے related چیزیں ہم discuss کریں گے اور آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ پتا چلے گا کہ کیوں یہ جو subject ہم cover کر رہے ہیں کہ what is the importance of this subject اور مقدمہ جو ہم نے شروع کیا یا اس کے حوالے سے کچھ discussions ہم نے کی what was the reason behind that اور اس کے کیا کیا حکمتیں تھی تو سب سے پہلے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ how do sectarian groups form یہ جو فرقہ واریت ہے یہ کس طریقے سے شکل اختیار کرتی ہے یا پھر اس کی تشکیل ہوتی ہے یا کس طریقے سے یہ چیز develop ہوتی ہے اور یہ وجود میں آتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو ایک statement میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الروح اس کے اندر انہوں نے یہ چیز ذکر کی آپ کے سامنے statement موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ کہ اللہ کے بارے میں مس انڈرسٹاننگ یا سوئے فهم اور اس کے رسول کے بارے میں سوئے فهم ہر بدعت اور ہر زلالت کی بنیاد ہے نشعت فالاسلام جو کہ مسلمانوں میں چیز پائی جاتی ہے یا پیدا ہوئی ہے یعنی ہر بدعت اور گمراہی جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے یہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ develop ہوتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مس انڈرسٹاننگ یا سوئے فهم بلکہ یہ بنیاد ہے مس انڈرسٹاننگ ہی بنیاد ہے ہر غلطی کی چاہے وہ اصولی معاملات کے اندر ہو چاہے فروعی معاملات کے اندر ہو اصولی معاملات کون سے ہوتے ہیں جو فرنمنٹلز ہوتے ہیں جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں دین کے ٹھیک ہے نا اصول ہوتے ہیں اور اس طریقے سے فروعی معاملات کیا ہوتے ہیں وہ معاملات جو ڈیٹیل ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر جو سیکنڈری لیول کے ہوتے ہیں مزال کے طور پر کچھ فقی حکامات ہو گئے اصول کے اندر آکے عقیدہ آ جاتا ہے آپ کی بنیادی نظریہ سوچ آ رہتی ہے آپ کی معنیات آ جاتی ہیں تو چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو چاہے فقی کچھ مسائل فرعی مسائل فروعات سے متعلق ہو وہ سب معاملات کے اندر جو غلطی ہے اس کی بنیاد اصل میں تو کوئی بھی غلطی ہے کوئی بدعت جو ایگزرس کرتی ہے مسلمانوں میں جس کا ظہور ہوتا ہے یا جو پائی جاتی ہے اس کی بنیاد بسیکلی قرآن مجید کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط کی پھر آگے چل کے وہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فقی دیکھتے ہیں چاہے وہ قدریہ ہوں چاہے مرجیہ ہوں چاہے خوارج ہوں چاہے معتزلہ ہوں جہمیہ ہوں اور اس طریقے سے بدتیوں کے مختلف گیروہ جو پہلے اسلام یہ مسلمانوں کے اندر موجود تھے وہ کہتے ہیں وہ سب کے سب ان بدعات اور خورفات کا شکار کس بنیاد پر ہوئے سوء الفہمی عن اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوء فہم تھا تو آپ دیکھیں کہ ہر بندہ قرآن کو مانتا ہے ہر فرقہ ہر سکول آف تھوڑ قرآن کو مانتا ہے ہر سکول آف تھوڑ سنت کا سنت کو ماننے کا دعوے دار ہے قرآن کو ماننے کا دعوے دار ہے اسی طریقے سے دین اسلام کو ماننے کا دعوے دار ہے ہماری ایمانیات کو ماننے کے دعوے دار ہے پھر سوال ہے اتنے اختلافات اور فرقے کیوں اگزسٹ کرتے ہیں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے ابن اقیم کہتے ہیں یہ ابن اقیم رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ کے شگرد ہیں سب سے قریبی تنین شگردوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مسلنسٹانڈنگ ہے یعنی وہ قرآن کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے یا قرآن کو سمجھتے وقت یا سنت کو سمجھتے وقت وہ غلطی کا شکار ہوگے اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہ بدعات کا شکار ہوئے بلکہ گمراہی کا شکار ہوئے اور اس طریقے سے ایک وقت آیا کہ وہ فرقباریت کے اندر بھی پٹھ کے تو اب آپ دیکھیں کہ قدریہ مرجیہ اچھا یہاں پہ دیکھیں کچھ یاد رکھئے گا کہ اس طریقے سے یہ جو سکولز آف تھارٹ ہم نے ذکر کیے ہیں یہ کلاسیکل ٹائمز کے ہمارے فرقے ہیں کچھ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہم کی فارمز پائی جاتی ہیں اور جس طریقے سے ہمارے ہاں فق کے اندر کچھ گیروہ پائی جاتے ہیں سکولز آف تھارٹ پائی جاتے ہیں اس طریقے سے عقیدے کے اندر بھی سکولز آف تھارٹ پائی جاتے ہیں تو فق کے اندر تو سکولز آف تھارٹ ہمارے پاس ہنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں ہمبلی ہیں یہ سارے آپ کو فق کے سکولز آف تھارٹ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عقیدے کے اندر عقیدے کے باپ کے اندر بھی سکولز آف تھارٹ ہیں عقیدے کے سکولز آف تھارٹ کون کون سے ہیں اقدریہ مرجیہ خبارج معتزلہ جہمیہ روافظ بھی تو یہ سارے جو ہیں ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کا ہے اور عقیدے کے اندر ڈیوییشنز پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اشائرہ ہیں ماتوریدیاں ہیں یہ سارے مختلف سکولز آف تھانڈ ہیں جو اگزسٹ کرتے ہیں اور یہ سب کیا ہے یہ عقیدے کے سکولز آف تھانڈ ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اصل منیاد کیا ہے اصل منیاد وہ ہے مسنڈرسٹیننگ ہے اسپیشلی جب ایک بندے کی انٹینشن غلط نہ ہو آبیسی کئی دفعہ مال انٹینشنز اور بری انٹینشنز کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ہٹ درمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اختلافات کرتے ہیں لیکن اگر وہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے اسیومنگ کہ ان سب کی نیتیں ٹھیک ہیں اور وہ واقعی دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پرابلم پھر کیا آ رہی ہے دفرنس کہاں پہ آ رہا ہے وہ مسنڈرسٹیننگ کی وجہ سے دفرنسز آ رہے ہیں اب آئیے ایک چیز جو خاص طور پہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نو کی بات صحیح متعلقہ ہے وہ ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو سکول آف تھارڈ امرج ہوا اسلام میں وہ کون سا تھا مسلمانوں میں اسلام میں نہیں کہنا چاہی مسلمانوں میں ظاہر اسلام میں کوئی سکول آف تھارڈ نہیں مسلمانوں میں جو امرج ہوا سکول آف تھارڈ اعلان ہوں کا ایک ڈائلوگ ذکر کیا گیا ہے خوارج کے ساتھ تو خوارج نے آپ کو پتا ہے سیدنا علی کو بھی کافر کرا دیا اور اس طریقے سے سیدنا امیر معاویہ کو بھی کافر کرا دیا اور اس کی بنیاد پہ کیا کیا بنیاد تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابق ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا مسئلہ ہے تم بتاؤ کیوں تم مجھے کافر کرا دیتے ہو سیدنا معاویہ کو کافر کرا دیتے ہو کیا وجوہات ہیں تمہارا کلیم کیا ہے آپ انہوں نے کہا ہمارا بنیادی کلیم یہ ہے ہمارا آپ کے خلاف آئرگیمنٹ یہ ہے حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلتا ہے یعنی فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا مرکونار مجید میں آئید بھی موجود ہے آپ کو بتا ہے سورة المائدہ کے اندر بڑی مشہور آئید ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اس کے پابندی اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں قرار دیتے یہ سمجھتے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں تو یہ کفر ہے اللہ کی اللہ کے فیصلے کو انکار کرنا یا اس کو قبول نہ کرنا اور اس کو اپلائے نہ کرنا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ اللہ کے فیصلے کے مطابق ڈیلنگز نہیں کر رہے اس کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کر رہے آپ کا اور سیدنا امیر معاویہ کا جو آپس میں اختلاف ہے ان دونوں کے اندر آپ دونوں جو ہے وہ غلطی کا شکار ہے اس لئے آپ دونوں کافر ہیں کیونکہ آپ اللہ کے مطابق یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے اب یہ جو کلیم انہوں نے کیا لا حکم الا لیلہ یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے استعمال کی اب ظاہر ہے یہ این دین کا پارٹ ہے میں نے کہا قرآن مجید کا پارٹ ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے کیا کہا آپ نے فرمایا اس پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو تم نے کلمہ کہا ہے یہ کلمہ تو حق ہے بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارا ایمان ہے اس بات پر کیونکہ ظاہر ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے اور فیصلہ صرف اللہ کو کرنے کا اختیار ہے لیکن اس کلمہ کی جو مراد ہے جو اس کی انٹرپیٹیشن بھی ہے ارید ابیہ الباطل اس کلمہ سے جو مراد دی جا رہی ہے جو اس کی کنوٹیشنز تم بتا رہے ہو یا تم سمجھ رہے ہو اس کی مراد سمجھ رہے ہو یا بیان کر رہے ہو وہ باطل اس جملے کو تم جس جگہ پہ اپلائے کر رہے ہو وہ چیز باطل ہے وہ غلط تو این ایڈر ویڈ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ تو حق ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات کی انٹرپیٹیشن وہ تمہاری باطل ہے اور غلط ہے تم اس کو غلط طریقے سے انٹرپیٹ کر رہے ہو اور غلط جگہ پہ اس کو اپلائے کر رہے ہو اور یہاں پہ مس انڈرسٹانڈنگ تو ہمیں سب سے پہلے جیسے بات کی کہ سب سے پہلے مس انڈرسٹانڈنگ ٹھیک ہے نا جیسے ابن قیم نے فرمایا ایک بندہ قرآن و سنگت کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہوا اور اس کی بنیاد پر ظاہرہ وہ دین کو کیا کرے گا غلط طریقے سے اس کی تعبیر کرے گا اس کی انٹرپیٹیشن غلط کرے گا جیسے کہ اس حدیث سے پتا چل گیا میں سیدنا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے یہ بات تو سچ ہے بات تو حق ہے لیکن اس کی مراد اور اس کی انٹرپیٹیشن غلط ہے تو یہ دوسری وجہ ہے پہلی وجہ مس انٹرپیٹیشن اور دوسری چیز کیا ہے مس انٹرپیٹیشن تو آپ دیکھیں کہ جنرلی اگر آپ جنرل دیکھیں تو فائف سٹیپ پروسس ہمیں نظر آتا ہے سیکٹیرین ڈیفرنسز کے فارم ہونے کا پہلا یہ ہے مس انٹرپیٹیشن جیسے کہ سیدنا ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے مس انٹرپیٹیشن ہوتی ہے قرآن و سنت کی اسیومنگ کے انٹینشن پر ہو رہے ہیں مس انٹرپیٹیشن ہے اس مس انٹرپیٹیشن کے بنیاد پر آپ غلط تعبیر کرتے ہیں دین کی مس انٹرپیٹیشن کرتے ہیں غلط سمجھے ہیں تو غلط تعبیر کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح سمجھو اور غلط تعبیر کریں یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ صحیح آگئی ہو غلط تعبیر کریں اگر آپ کی انٹینشن غلط ہو کوئی اور مقصد آپ کے ذہن میں لیکن اسیومنگ کہ آپ کی انٹینشن غلط نہیں ہے آپ نیت کے ساتھ ہیں تو آپ کی misunderstanding ہوئی اس misunderstanding کے بنیاد پر آپ نے misinterpretation کی اور obviously جب misinterpretation کی تعبیر کا اختلاف ہوا تو آپ کو مختلف viewpoints دیکھنے کو ملے ظاہر ہے میں اپنی ایک الگ understanding بیان کر رہا ہوں دوسرا بندہ کسی اور طریقے سے بیان کر رہا ہے تو ایک different viewpoints لوگوں کے سامنے آئے اختلاف رائے ہو گیا اب جب اختلاف رائے ہوا اور اس اختلاف رائے کے اوپر intolerance اور fanaticism آ گیا یعنی ہم نے ہٹ درمی آ گئی اور ہم نے کہا کہ بس میرا point جو میری understanding ہے یہ میری تعبیر ہے اور جو میرا point ہے میرا جو opinion ہے میرا point of view ہے وہی ٹھیک ہے اور باقی باطل ہیں جب اس پر intolerance اور fanaticism آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھڑھنا شروع جاتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ امت میں افتراغ شروع ہو جاتا ہے پھر فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے لیکن as long as intolerance نہیں ہے different viewpoints ہیں اور ہم ایک دوسرے کی بات کو respect کر رہے ہیں سمجھتے ہوئے کہ اگلا بندہ اس طرح سمجھ رہا ہے اور اس کی بھی reasoning کے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے sources ٹھیک ہیں تو بعض وقت اگر ہم اس چیز کے پر ہٹ درمی نہیں اختیار کریں تو انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے جب مجھے پتا ہے کہ ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں یار اگلے کی بات کنگو تو ہو سکتا ہے میری غلطی کی اصلاح وہ بندہ کر رہا لیکن جب میرے اندر ہٹ درمی ہوگی میں اپنے آپ کو کوئی بہت علامہ اور عالم سمجھوں گا اور میں سمجھوں گا میں تو غلط ہوئی نہیں سکتا تو نیچرلی پھر کیا ہوگا کہ میرے اندر دوسرے کو سننے کی کیا ہوگی کوئی وہ نہیں ہوگی یعنی آپ سمجھ لیں کہ میرے اندر غوصلہ نہیں ہوگا تو ultimately کیا ہوگا امت کے اندر افتراق ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے جو unfortunately آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں کوئی یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یار ہو سکتا ہے میری انڈسٹانڈنگ غلط ہو اس کی غلط اس کی ٹھیک ہو intolerance اور fanaticism جب آ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ تو آپ کو ایک قسم کا افتراق امت کے اندر difference یعنی آپ کو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک بنیادی concept تھا انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی session میں cover کریں گے ہمارا time بھی over ہو گیا